اسند احمد کے اندر جو روایت ہے اس میں اس بات کی طرف نشاندی کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ بندہ پسند ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرتا ہے کہ وہ جب ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی جب وہ دائنے ہاتھ سے دیتا ہے تو بائنے ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی یہ کون سا معاملہ ہے؟ یہ وہ معاملہ ہے جب کسی کی انفرادی انداد کی جاری ہو مدد کی جاری ہو اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھنے کے لیے کوشش کی جائے کہ اس کو چھپا کر دیا جائے اس طرح دیا جائے کہ اس کے دوسرے متعلقین کو یا اپنے گھر والوں کو یا اس کے گھر والوں تک کو بتانا چلے اور معاملہ جو ہے وہ کوشیدہ رہے اللہ رب العالمین کے راستے میں اعلانیاں خرچ کرنا بھی اچھا ہے اور چھپا کر خرچ کرنا بھی لیکن معاملے کو دیکھ کر اور اس کی نذاکت کا خیال کرنے کے بعد تمہاری بہت سی قرآنیاں اس طرز عمل سے محب ہو جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہراد اس کی خبر ہے لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا کام ہدایت دینا نہیں ہے تمہارا کام اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو رسول آئے ہیں ان کو پیغامبر کہا جاتا ہے اور جبریل امین کو بھی پیغامبر کہتے ہیں کہ وہ پیغام لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں پیغام سنا رہے ہیں اور تیسوے بارے میں آخری بارے میں ایک جگہ ابتہ اللہ رب العالمین میں اشارت فرمایا اے نبی تم ان کے اوپر داروگا نہیں ہو نگران نہیں ہو کہ تم گھنڈا لے کے لاتی لے کے ان کی پیچھے پڑے ہو کہ ان کو زبردستی اللہ کے دین کے اندر لے کر اور ابھی ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بغرہ کے اندر بھی لا اکراحہ فد دین دین میں زبردستی نہیں ہے جو آنا چاہے خوشی سے آئے اور جو نہیں آنا چاہتا ہے اس کا معاملہ اس کے رب کا معاملہ ہے اللہ رب العالمین اشارت فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی زمداری تم پر نہیں ہے ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو تمہارے اپنے لیے بھلا ہے آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا عجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تندس لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی قذبِ معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے ان کی خودداری دیکھ کر نواقف ان کی خودداری دیکھ کر واقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ پڑ کر کچھ مانگے ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے کوشیدہ نہ رہے یہاں پر ایک اور باریگی کی طرف اللہ رب العالمین نے انشاء کرمایا ہے کہ جو تم اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہو انفاق کا معاملہ چل رہا ہے کہ انفاق کیسے کرنا چاہیے اس کے اندر کن باتوں کا خیال لکھنا چاہیے اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر دکلاوہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر احسان جتلانا نہیں ہونا چاہیے پھر مدد کس طرح کرنی چاہیے اعلانیہ کرنی چاہیے چھپا کر کرنی چاہیے اب ایک اور باریک نکتے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری جو کوششیں ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ان میں ذرا ایک بات کا بھی خیال رکھو کہ ایسے لوگ کہ جو تنگ دست تو ہیں لیکن سفید پوش لوگ ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ پوشیدہ ہے وہ اپنے مسائل کسی سے بیان نہیں کرتے اور دوسری خصوصیت ان کی یہ بتائیں کہ اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی قرض دے معاشر کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دوب نہیں کر سکتے صبح سے لے کے شام تک وہ اللہ کے دین کے لیے وقت ہے محنت کر رہے ہیں دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کوئی لوگ قتال کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں کچھ لوگ اللہ کے راستے میں بھاب دوڑ کر رہے ہیں اپنے آپ کو وقت کیا ہوا ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ مسجدوں کی متولی ہے مسجدوں میں امام ہیں نماز پڑھاتے ہیں ازان دیتے ہیں اور اس پانچ وقت کی نماز اور ازان اور خطابت کے دوران وہ اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتے کہ کوشش کریں کہ وہ اپنے لیے کچھ معاشر کا بندوبست کریں اگر وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر جو ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ ان کے لیے مشکل ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے درخواست بھی نہیں کرتے کہ ہماری مدد سفید پوش لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان کو تلاش کرو اپنے درمیان میں سے تمہارے درمیان وہ لوگ موجود ہیں ان کے چہرے دیکھ کر تم پہچان سکتے ہو کہ وہ کس حال میں ہیں اللہ یہ کہ تم پہچاننا ہی نہ چاہو دیکھنا ہی نہ چاہو سمجھنا ہی نہ چاہو اخماز برد جاؤ پیار یہ آدمی تو کچھ بولتے ہی نہیں مانگتے ہی نہیں بالکل صحیح چل رہا ہو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے معاملات کے بارے میں اتنی تو معلومات حاصل کریں کہ یہ اپنے گھر کا گزر بسر کس طرح کر رہا ہے جو صبح شام آپ کو اللہ کے راستے میں نظر آتا ہے ہم کاروبار میں ہوتے ہیں دکان پر ہوتے ہیں یہ ہر وقت یہ کام کرتا ہے اس کا گزر بسر ہو کس طرح رہی ہے اللہ یہ کہ کوئی آدمی جو ہے اخماز برد جائے ہم دیکھ اس کو دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ ڈھیڑ بن کے بیکاری ہو کر سامنے آ جاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے مانگتے ہیں اور ہم انہیں کچھ دے کر جان چھوڑا وہ لوگ جو ہاتھ پھیلائے پھرتے ہیں ہم انہیں دے کر سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارا ادا ہو گیا ہماری زکاة ادا ہو گئی ہمارا صدقہ ادا ہو گیا اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو وف کر دیا اللہ کے راستے میں ہم ان کا کوئی خیال نہیں کرتے تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگیں چمٹ چمٹ کر لپٹ لپٹ کر لا يسعلون الناس الہافا وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ چمٹ کر مانگیں ان کی عاملت میں جو کچھ مال تم خرش کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرش کرتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا مقام مجھنی اندر رب العالمین نے کچھ خبری بھی دے دیم لوگوں کو جو کہ اعلانیا اور چھپاگر اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی انشاءاللہ خوف اور رنج سے محفوظ رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ خوف اور رنج سے محفوظ رہیں گے یہاں سے معاملہ کیونکہ انفاق بھی سبیل اللہ کا اور مال کے حوالے سے معاملہ چل رہا تھا سود کا ذکر آ رہا ہے سور بقرہ اپنے اختیان کی طرف جا رہی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الَّذِينَ يَاقُلُونَ الْرِبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُوا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْرِ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا ایسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھوکر باولا کر دیا ہو مقبوط الحواز کر دیا ہو پاگل مجنون کر دیا ہو جنون لاحق کر دیا ہو اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام ہے سود ایک تفصیل طلب معاملہ ہے ہم یہاں پر اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے یقیناً آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ سود اور تجارت دو مختلف چیزیں لیکن وہ لوگ جو سود کے حامی ہیں اور سودی نظام کا پرچار کرتے ہیں اور اس کے بغیر اپنی معیشت کو سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ملکی معیشت نہیں چل سکتی دنیا نہیں چل سکتی اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کو بھی جواب کیا اسلامی حکومت کیلئے یہ قیام کی جب کوششیں ہو رہی نہیں اور جب سود کے حوالے سے یہ اپیل دائر کی گئی تو پھر وہ بہت سارے لوگ میدان کے اندر آگئے جو کہ آپ کو ایماندار کہتے تھے اور صاحب ایمان کہتے تھے انہوں نے اسی سود کے حمایت میں جو ہے اپیل درج کروا اپیل کی کورٹ کے اندر اور اس کے خلاف باقیدہ مقدمہ رہا اس کے بغیر ہمارا ملکی نظام اور معیشت نہیں چل سکتی کیونکہ یہ جو سود ہے وہ سود نہیں ہے اور یہ وہ سود ہے کہ فلا سود نہیں ہے اور بہت سارے اس کے دلائم انہوں نے پیش کیے لیکن اللہ رب العالمین نے دو ڈوک اندار میں یہاں پر فرما دیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھوکر باولا کر دیا یعنی کہ جو حق بنتا ہے صرف اسی کو لینا جائز قرار دیا گیا ہے اور جو حق سے زائد آپ لیتے ہیں مقروض سے جس کو آپ نے کر دیا ہے کہ ہزار روپے دیئے ہیں اور میں لوں گا آپ سے ڈیڑھ ہزار روپے یہ جو آپ اضافہ لے رہے ہیں یہ سود ہے اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں اور جتنے بھی لین دینے چاہے وہ تجارت کے اندر ہو چاہے وہ ذاتی معاملات کے اندر ہو اللہ رب العالمین نے اس کو سود شمار کیا ہے سود قرار دیا ہے اور سود اور تجارت کے درمیان فرق وہ بڑے اچھی طریقے سے باتیں گے سود کے اندر زیادتی ہے حق مارا جاتا ہے غریب غریب تر ہو جاتا ہے امیر امیر تر ہو جاتا ہے لیکن تجارت کے اندر نفع و نقصان کا معاملہ ہوتا ہے کہ مال دیا جاتا ہے اور یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ اتنے پرسنٹ تمہارا ہوگا اور اتنے پرسنٹ منافع میرا ہوگا یہ ففٹی ففٹی ہوگا جو بھی معاملاتیں وہ تیہ کر لی جاتے ہیں نفع و نقصان میں شریک ہوتے ہیں جبکہ سود کے اندر انویسٹ کرنے والا جو پیسے دے رہا ہے چاہے بینک ہو چاہے کوئی شخص ہو کوئی کہتا ہے کہ مجھے تمہارے نفع و نقصان سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے تو اتنے فیصد منافع درکار ہے چاہے تمہارا مال دبا ہو جائے چاہے تم برباد ہو جاؤ میرا مال اپنی جگہ موجود ہے اور اتنا منافع مجھے چاہے اس کا نتیجہ بالاخر یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو کہ قرض لیتا ہے وہ اسی قرض کے نیچے دبتا چلا جاتا ہے سود کا ایک امبار ہوتا ہے جو اپنے اوپر لگاتا ہے اور پھر آخر معاشرہ فساد کی طرف اور بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے اور سود لینے والا وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور جو غریب ہوتا ہے بچارہ وہ غریب سے غریب تر اسی کے نیچے دبتا اور پستا چلا جاتا ہے